ڈاکٹر آمی لیاقت حسین صاحب کی صاحبزادی دعا آمی لیاقت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور انہوں نے ڈاکٹرز کو اور پولیس کو پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے کیونکہ لوائی کی ان کی اجازت کے بغیر پوسٹ مارٹم ہو نہیں سکتا اور پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے بغیر پوسٹ مارٹم کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی موت تبھی تھی یا ان کو کسی نے مرڈر کیا یا ان کی جو موت تھی اس کی اصل میں وجہ تھی کیا کیونکہ مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں جبکہ دعا آمی لیاقت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے جو کہ ڈاکٹر آمی لیاقت حسین صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے وہ لندن میں مقیم ہے اور وہ واپس آئے گا تو اس کے آنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے یا نہیں ہتمی فیصلہ جو ہے وہ بیٹا کرے گا تو جو بیٹی ہے وہ اب آئی گھر پہنچ چکی ہے بیٹا لندن سے آ رہا ہے اور یاد رہے کہ ڈاکٹر آمی لیاقت حسین صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا تھا اور ایک پوسٹ بھی لگائی تھی جس میں انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کو اپنے بیٹی دعا کو اور بیٹے کو سوری یہ کہا تھا کہ آ جاؤ کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے انتہائی قریبی جو خاندانی زرائے ہیں وہ جو ان کی بشرا آمی لیاقت صاحبہ ہیں جو ان کی پہلی ڈیوی ہیں ان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو معاف کریں اور ضرور اس کی تدفین میں اور اس کی جو آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کریں اور کسی حد تک یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ معاف کر دیں گی اور وہ تدفین میں اور آخری جو ان کی رسومات ہیں وہ اس میں شرکت بھی کریں گی کیونکہ بچے جو ہیں بچے تو آ رہے ہیں جب بچے آ رہے ہیں تو ماں بھی ضرور آئے گی جبکہ جو ان کی تیسری بیوی ہیں دانیا شاہ اس نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جبکہ جو دوسری وائف تھی ان کی توبہ آمیر صاحبہ ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی پوسٹ یا بیان ابھی تک سامنے میں دیکھنے میں نہیں آیا یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں